بڑا گرم ہے یہ ایشو اس وقت پاکستان میں کچھ ہمارے میڈیا کے دوست بڑا مطلب سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے نہ نکالیں یہ غلط ہے اس سے نقصان ہوگا اس میں ہمارے اور آپ کے دوست احزاز سید بھی شامل ٹوٹر پہ بھی اور ٹی وی شوز میں بھی بات کر رہے ہیں کسی نے ان کو کہا کہ آپ فلسطین کی بات نہیں کرتے اور آپ افغان ریفیوجیز کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو حامد میر صاحبہ یقیناً ایک سینیر آدمی ہے بہت عرصے سے جنرلزم سے وابستہ ہیں وہ کہہ رہے کہ جی یہ ان ڈی ایس اور رو اور سب نے مل کر یہ وہ بنایا ہوا ہے پاکستان میں کیا حقیقت ہے اس کے اندر کیونکہ شریف غنی صاحب جبتے ہیں اس وقت بھی ہم یہ الزام لگاتے تھے پھر طالبان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں جب ان کی حکومت آئی ہے تو اب دو سال کے بعد پھر ہم وہی الزام لگاتے ہیں جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر اور جہاں تک عزاز کی بات ہے تو بلکل میں ان کی بہت بڑی فین رہی ہوں اور یقیناً وہ ایک ایسے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے جن پہ یعنی جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور یقیناً پاکستان میڈیا کے لوگ جو ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یقیناً ان کو اچھا لگتا ہوگا عزاز کی جس طریقے کی ریپورٹنگ ہوتی ہے بولد قسم کی اور باتیں ہوتی ہیں تو بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جب آپ جس وقت آپ کو پیسے مل رہے تھے یعنی یہ پاکستان کو اس وقت تو اپنے بڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے بلایا انہیں کہ آئی آئی ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک رش لگا دیا اور آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں چاہے وہ جی نائن ہو یا دوسرے سیکٹروں وہاں پر کتنے زیادہ افغان سٹیزنز رہتے ہیں مگر اب جب ضرورت نہیں رہی اور تو نکالنے پر آگے جہاں تک اس مگلنگ اور ڈرگز اور دوسری جسوں کی بات ہے یہ بات تو بہت پہلے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے سٹیزنز بھی شامل ہیں اور یقیناً افغان سٹیزنز بھی اس میں انوالف رہے ہیں لیکن جب کوئی بہت ٹائم تک آپ کے کنٹری میں رہتا ہے یعنی کسی بھی کنٹری میں رہتا ہے کوئی پاکستانی بھی جا کے چاہے وہ ہی لیگلی کیوں نہ تو کچھ سال کے بعد ورک پرمیٹ بھی مل جاتا ہے اور اس کو رہنے کی جہازت بھی مل جاتی ہے پاسپورٹ بھی بن جاتا ہے ہاں اگر کوئی کرائم کرے اور اس کرائم کو کرتے ہوئے پکڑا جائے پھر تو چلے آپ اس کو ارسٹ کریں اور اس کو ڈیپورٹ کرنے یا اس کی کنٹری میں آپ اس کو بھیج دیں مگر یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ ہیں آپ سب کو ایک ساتھ ایسے نکل جانے کو کہیں گے اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پیدا ہی یہاں پر ہوئے انہوں نے کبھی افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ انہیں واپس جانے کا کہا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو رہے ہیں وہ گھبرا رہے ہیں کیونکہ افغانستان ہرگز ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں جانے میں کوئی خوشی محسوس کرے یا تو آپ نے کہا ہو نا کہ نکل جائیں جی یو ہی چلے جائیں یا نکال دیں گے ہم امریکہ پہنچا دیں گے تب شاید کوئی خوش ہو جاتا لیکن ایک ایسی کنٹری جہاں پہ عورتوں کی ازادی نہیں ہے عورتوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں بان کر رکھی ہے وہاں پہ کون جانا چاہے گا یہی وجہ ہے جاتا کا حمید میر صاحب کی بات ہے حمید میر صاحب کی خیر میں کبھی فین نہیں رہی ہوں اور مجھے بتا رہی آئی ڈونٹ نو ان کی جرنلزم نے مجھے کبھی امپریس نہیں کیا یقینا ان اچھے جرنلسٹ ہوں گے لیکن بارال میرے ٹائپ کی جرنلسٹ نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا کہ ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ احسان اللہ احسان بھی ہمارا ایک ہیرا تھا جو غائب ہو گیا اور پیش آور پبلک سکول میں وہ انوالز تھا اس نے آرمی پبلک سکول میں وہ انوالز تھا اس نے مانی بھی ٹی اے بات اور پھر وہ ہماری ایجنسیز کے پاس تھا اور اس کے بعد اس کو پہنچا دیا گیا کہیں اس کی فیملی سمید اور اس بات پہ شاید یہ ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے کہ اس بات کے اوپر پاکستان نے یا پاکستان کی ایجنسیز نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے بھارت کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ جی احسان اللہ احسان کو تو انڈیا بھگا کے لے گیا وہ واحد آدمی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا لیکن اب جب افغان سیٹیزنز کی باری آئی ہے تو ایک بار پھر حامد میر صاحب نے گمہ پھر آ کے بعد جو ہے وہ رو کی طرف لے گئے اور بھارت کی طرف لے گئے یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بورڈر کے دونوں سائٹ پہ دونوں بورڈر پہ سے آپ کو جو ہے وہ چپڑے پڑے یہ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ایک طرف آپ دشمنی لے رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کی بلکہ جس طرح سے ان کے سیٹیزنز کو نکال رہے ہیں میرے ہی شو میں ایک ہمارے پیرلسٹ آئے تھے انڈیا سے اور وہ کہہ رہے تھے کئی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ بلکہ آپ بھی جانتے ہیں امبیسیڈر دیپک وڑا صاحب انہوں نے کہا کہ افغان افغانستان یا افغان کی دشمنی سے خدا بچا ہے کہ ان کی دشمنی جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو آپ ادھر بھی دشمنی لے رہے ہیں ان لوگوں کو بھیج کے اور اس کے بعد آپ نام لگا رہے ہیں بھارت کا یعنی بھارت کے ساتھ پہلے ہی آپ کے ٹرمز خراب ہیں آپ ان کے منتظر کر رہے ہیں کہ جی ٹریڈ کر لو تو فلانہ کر لو تو یہ کر لو وہ مونی لگا رہا اور اس کے بعد آپ ان کو اورچڑ آ رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے مجھے تو حامد بیر صاحب کی بات بہت ہی عجیب اور نانسنس قسم کی لگی اور جسے کہتے ہیں نا وہ یقیناً وہ کسی کے انڈر یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے ضرور کسی جگہ سے ان کو ڈکٹیشن آیا ہوگا آرڈر آیا ہوگا تب ہی اس قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں کوئی اگر واقعی میں جرنلزم کر رہا ہے واقعی میں کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے تو وہ اس قسم کی بات نہیں کرے گا بغیر کسی ثبوت کے آخر وہ لوگ ثبوت ثبوت بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک میرا خیال ہے بہت ہی انہوں نے غیر ذمہ دانانہ طریقے سے بات کی ہے صحیح بلکل اور خیر یہ والی بات کہ یہ الزامات بہت پہلے بھی ہم اشرف غنی صاحب کی اس لیے ہمارے ساتھ کافی خراب ہو گئی تھی تعلق جو تھا بہت خراب ہو گیا تھا اور وہ اس لیول پہ چلا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان آنا ہی چھوٹ دیا تھا اور ہم اس وقت تو کرتے تھے لیکن افسوس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ہم ہمیشہ یہ الزام لگا کر اور خود اگر بریو ذمہ ہو جاتے سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنا سینیٹر میں بات کی اور انہوں نے بولا کہ آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی بڑے مضبوط ادارے ہیں آپ نے افغان بارڈر کو فنس کیا ہے نائنٹی فور پرسنٹ کے آس پاس ان کی ان کے مطابق میرے پاس کیونکہ ایٹی فور ایٹی فائی پرسنٹ کہتے ہیں کہ یہ فنس ہو چکا کہتے ہیں کہ چھے لاکھ لوگ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان آئے یہ کیسے آئے آخر یہ سوال کسی نے تو اس کا جواب دینا ہے اب فخر یوسف زیو اور آرزو قاسمی تو میرے خواہل نہیں دے سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ بورڈر پہ ہم تو نہیں کڑے ہوتے بھائی کہ چھے لاکھ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئیں تو لیکن افسوس آرزو اس باتوں کے کوئی جواب ہمیں نہیں دیتا اور جواب پوچھتے ہیں تو مطلب جواب تو دور سے چلیں نہ دیں لیکن وہ برا بھی مانتے ہیں کہ آپ اس طرح پوچھا نہ کریں ظاہر ہے اب اس طرح کے سوال اگر پوچھیں گے تو برا تو لگے گا نا ان کو ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انون گنمن جو ہیں وہ آکے اڑاتے جا رہے ہیں ہمارے انمول رتن اب اگر کوئی اگر کوئی ان سے پوچھے میں یہ اسی انہی کہ حامد میر صاحب کی ویڈیو سے بات کر رہی ہوں کہ اگر یہی کہا جائے کہ جی دو تین آپشنز دی جائیں ہم خود اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ بھائی آپس میں ہی لڑکے ان کو کوئی اور اڑا رہا ہے آپس کئی کوئی دشمنی ہے جو اڑائی جا رہی ہیں تو اب ان کے جو ہیڈ ہیں یعنی جو ان جماعتوں کو چلاتے ہیں یا جو ان ارگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں چاہے وہ حاپس سعید ہو چاہے مسعود حضر ہو یا کوئی بھی ایکس وائے زیڈ وہ سب تو زندہ ہے نا وہ کہیں گے بھائی تم لوگوں نے ہمیں پالا بنایا فنڈنگ کی ہمیں سکھایا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے فلسطین جانا ہے کشمیر جانا ہے افغانستان جانا ہے اب تو تم ہمیں مار رہے ہو تو وہ چیز بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی جو کہ وہ سوچی ہی جا رہے ہوگی زاہر ہے جو اس گینگ کے یا جو اس گروپ کے ہیڈ ہوں گے وہ سوچ تو رہے ہوگی نا ہمارا ایک ایک بندہ ایک کر کے ٹپکایا جا رہا ہے اننون گنمن ہے کون تو اب ظاہر ہے وہ الزام یا اپنے سر بھی نہیں لے سکتے کہ بھائی تمہارا رول ختم ہو گیا تو اس لیے ہم تمہارے بندے اڑا رہے تو رسو چاہو گا چلو انڈیا پہ ڈال دو تو عابد بیر سب جو ہے زاہر ہیں ان کو سنا جاتا ہے اب خان اقرار جنائی بھارت میں ان کی اپنی کہانیاں چل رہے ہیں کبھی وہ مثل اپنی اکانومی پہ کام کر رہے ہیں تو کبھی foreign policy پہ کام کر رہے ہیں تو کبھی دیوالی ہو رہی ہے تو کبھی اس کے پیچھے جھگ جھگ بھگ بھگ ہو رہی ہے کہ یہ پڑا آگے نہیں چلنے چاہیے بلکہ آپ کی اور ماری بڑی اچھی دوست ہے یانا انہوں نے مجھے نہیں کون سا سستہ نشہ کر کے بیٹھیں یہ تین دن سب کی جو ٹوئٹس آ رہی ہیں میں بیچ میں سوچتی تھی یانا کو فون کروں پھر میں نے کہا آرے تو بڑی سنائی گی مجھے کیونکہ میں نے بیچ میں آج کلوڑی غصے میں آج کلوڑی غصے میں تو میں نے کہا میں نے اس کی ٹوئٹ کے بیچ میں میں نے بھی ایک ویسے ہی شرارت کر دی تھی بیچ میں کہ بھائی وہ غزہ کے ساتھ ملا رہی تھی اس کے دیوالی فیسٹیویل کو تو میں نے کہا بھائی اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے مجھے کو سمجھ نہیں ہے تو غیر انہوں نے مجھے شکر نے ٹوئٹر پر چھوڑ دیا لیکن میں نے کہا اگر میں نے فون کر لیا تو میں نے کہا فون سے باہر آکے مجھے دو جھوٹے پارکے چلی جائے گی تو اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں تو وہ مجھے نہیں پتا اس کو ہوا کیا ہے نا اچھی بھلی بھٹی بھی تھی اچھانک سے اور اچھے جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے اپنی جہاں پہ وہ رہ رہی ہے ٹوئٹا میں بہت ہی خوبصورت ہر بیلڈنگ میں لائٹس نظر آ رہی ہیں میں نے وہ دیکھی ہے ہے یہ تھوڑی سی بڑی اچھی وہ اور آپ جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ریگلرلی ان کو پتا ہے کہ مجھے تو بھانا چاہیے ہوتا ہے لائٹس لگانے کا میں ابھی بھی لگا رکھی ہے تو وہ مجھے بڑی پسند ہیں لائٹس میں خود بھی بڑا پسند کہتی ہوں میرے گھر میں بیلکتی میں اسی پہ تو ان کے جگڑا اور لوگوں کے ساتھ جگڑا چل رہا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہ فائر ورکس کا ایک فیسٹیول ہے کوئی کہتے ہیں یہ لائٹ کا فیسٹیول ہے آپ کو شب برات میں آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ بھی کتنے پٹاخے چلائے جاتے ہیں شب برات جب ہوتی ہے بہت زیادہ کریکرز ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے نہیں پتا حالانکہ اب تھوڑا سا اگر دیکھا جائے حرزو تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن جس وقت میں سکول کالج میں تھا اس وقت اترا ہوتا تھا کہ آپ سموک نظر آ رہا ہوتا تھا بہت زیادہ تھا بخار وہ کم تو اس لیے ہو گیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہے وہ ملتی نہیں ہے لیکن نیو یار وغیرہ پہ مل جاتے ہیں نیو یار پہ اگر آپ یہاں مل جاتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے اس لئے مشکل سے ملتے ہیں تو وہ ہی وہاں پر بھی ہوگی لیکن وہ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں بہت خوبصورت ویڈیو تھی بلکہ کئی اور ہمارے جو اندین فرنڈز ہیں انہوں نے بھی اپنے ایڈیاز کی ویڈیو شیئر کی ہیں انسٹرگرام پہ اور ٹویٹر پہ بہت اچھی لائیٹیم ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ یانا کو کیا ہوئے یانا پلیز اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں پانی پیئیں چوکلیٹ کھا لیں موہ پہ تھنڈا پانی ماریں آپ کو اچھا لگے گا اور اگر کریکر سے آپ کو اتنا پروبلم ہو رہے ہیں ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو نا لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو نا تیز تیز بہت تیز وہ کان کے اندر ڈال کے اور مزی سے بیٹھیں نہ کسی کے آواز آنی ہے اگلی ٹویڈ یانا ہن کو ٹیک کر کے کر لیے مجھے دازہ ہو رہا ہے لیکن ان کا پوائنٹ آفیو ہے نہیں وہ کان میں لگا لیجی اور بس آرام سے دوسروں کو بھی جی نہ دیجی مجھے آپ سے چل مارے اتنا کیا مجھے پروبلم ہے اور یہ کل سے آج کا دین ہو گیا اس کے لڑا یہی ختم نہیں ہو رہی اس چینے چڑھا کے لگی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر میں بہت ہی نہیں ہوں صحیح کہہ رہی بلکل صحیح کہہ رہی خیر anyway یہ تھوڑا سا آتے ہیں پاکستان کی طرف ذرا آتے ہیں پاکستان میں بھی دیوالی خیر سلیبریٹو ہوئی سندھ میں کیونکہ ایک بڑا نمبر رہتا ہے اور بلاول صاحب گئے بھی مالانی آوس میں انہوں نے کیک بھی کاٹا بہت اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا پولیٹیکس میں بشرا بی بی دوبارہ سے ان کی ایک انٹری تو خیر نہیں کہنا ہے اس طریقے سے کہنا چاہیے لیکن کیسز کے حوالے سے انٹری ان کی ہوئی ہے خان صاحب کے جیل جانے کے بعد اور نیب نے ان سے بڑی پوچھ گچ کیے مونس الائی کے اور پریز الائی صاحب کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے ہیں تو کیا وہ کیا رہا ہے کہ اب بشرا بی بی بھی کوئی پریس کانفرنس کر سکتی ہے یا کچھ اور چکر ہے مجھے نہیں ایسے بشرا بی بی کا نام ایسی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس کر دے لیکن ان کے جو پہلے حضبن تھے خابر مانی کا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ رہا ہو گیا اب ان کو کس لیے رہا کیا گیا ہے ان کو رہا کر دیا اور ان کا نام ایسی ایل میں ڈال دیا یہ کہیں باہر نہیں جا سکتی اب کسی بھی کانٹری میں لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ پریس کانفرنسز آنے والی ہیں لیکن اگر میں تارر صاحب کی بات کا بلیف پروں تو ان کو بشرا بی بی سے زیادہ خابر مانی کا کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے کہ وہ کب پریس کانفرنس کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں مگر بارحل یہ سلسلہ یہاں چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو پرویس علائی صاحب کے بیٹے مونس لائی ان کے خلاف پھر وارن نکل آیا ہے خیر وارن ان کے پہلے بھی کئی بار نکلے مگر وہ مزے سے بیٹھے ہیں مگر اب یہ ہوئے کہ ان کے سارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے اب اس کے بعد یقیناً کوئی طریقہ ایسا گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو نکالنا چاہیے جن کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں میں چھوٹے موٹے کیسز کی بات نہیں کر رہی جن کے اوپر بڑے کیسز ہیں اگر وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو واپس لائیے بھائی ان کو کسی طریقے سے لائیے ان کو ارسٹ کیجئے واپس لائیے اور جو سزا ہے یا جو قانون ہے وہ کریے یہ کیا بات ہوئی کہ جو بیچارہ چھوٹا چور ہے وہ بیچارہ یہیں بیٹھا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور یہ بڑے بڑے چھوٹ جائیں نکل جاتے ہیں اور انہیں کوئی پکڑنے یعنی اگر کوئی آپ کی موٹر بائک چوری کر لے یا کوئی آپ کا ہیلوٹ چوری کر لے یا کوئی موٹی تو اس کو تو یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جو بڑے چھوٹ ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں ان کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں کبھی یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے کبھی یہ کانیڈا میں بیٹھے ہوئے نہیں بھئی یہ سلسلہ ہونا چاہیے تب ہی سسٹم ٹھیک ہوگا کہ اگر بڑے چور کو بھی یہ لگے کہ میں بھاگ نہیں سکتا مجھے واپس لے جائے گا اور اس میں صرف سیویلینز نہیں ہیں وہ ابھی آپ ذکر نہیں کیا لیکن میں کر دیتی ہوں جنرل صاحب جنرل شفاہ صاحب ہیں اور جنرل شفاہ صاحب نہ پہلے ہیں نہ آخری ہیں ان سے پہلے جانے کتنے جن کے نام بھی شاید ہمیں نہیں آتے ہوں گے کتنی لمبی لسٹ ان کی ان فوجیوں کی ان کو بھی لائیے ان کو بھی سزا دیجئے تاکہ یہ لگے کہ ایک جیسے ہیں جو جو غلط کام کرے گا چاہے وہ سیویلین ہو بلکل چاہے وہ سیویلین ہو چاہے وہ ایجنسی کا ہو چاہے وہ آرمی کا ہو سب کو ایک جیسی سزا ملے گی کیونکہ آپ نے کنٹری کو ٹھیک کرنا ہے کب تک ہم شرماتے رہیں گے اپنے پاسپورٹ کو چھپاتے رہیں گے کہ ہم پاکستان سے ہیں ہمیں کبھی نہ کبھی تو ایسا ٹائم آنا چاہیے نا کہ آلاکھ ٹھیک ہو اور ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو ہمارے لوگوں کی عزت ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کرپٹ ہیں نہ سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں نہ ساری ایجنسی نہ سارے فوجی یہ جسے کہتے ہیں نا ٹین پرسنٹ لوگ ہیں ہر ادارے میں سے ٹین سے ٹوئنٹی پرسن لیکن اس کی وجہ سے پھر پورے ادارے جو ہے وہ گندے ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کی ریزن یہ یہ کیا ہے ہاں کیونکہ آپ کسی کو صدقی دیتے ہیں میں اور کیا ہمارا میڈیا بہت کرپٹ ہے اب باقیوں کو چھوڑیں میڈیا میں کام کرپشن نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے سنا یا نہیں لیکن میں بتاتی ہوں ملک ریاض دبائی میں اپنی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنی کھول رہے ہیں اور اس کے لیے سنا ہے بڑے بڑے جو ہمارے ٹی وی آنکرز اور جرنلسٹ ہیں ان کے نام جا رہے ہیں کہ وہ دبائی سے جا کر وہاں سے کام کریں گے اور وہاں سے شوز کریں گے سب کچھ ہوگا تو وہاں جانے کا کیا مطلب ہے وہاں جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ اتنی پابندی نہیں ہوگی یہ ڈر نہیں ہوگا دبائی میں نہیں ہوں گی تو اس لیے اب یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض وہاں سے جو ہے اپنا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس کو لانچ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جتنے یہ ٹی وی آنکرز ہیں جو صبح شاہ ملک ریاض کو چور ور بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے مافیا ہے یہ وہ میں بھی بہت دفعہ کہتی ہوں پتہ نہیں ملک ریاض کو میرا نمبر ہی نہیں مل رہا ہو سکتے ہیں مگر خیر بہرحال دونوں صورتہ میں کوشش نہیں ہو لیکن بہرحال ملک ریاض کا سبی کو پتا ہے کہ مافیا ہے اور کس طرح کا ہے تو بہرحال وہ وہاں پر جا رہا ہے اور یہ جتنے ہمارے میڈیا پرسند ہیں سارے باگ باگ کے ادھر پہنچنے والے دبائی میں لازمی بات ہے اب اتنا بڑا لمبا پیسہ دیں گے تو کیوں نہ جائیں یہ تو خیر نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے نا مجھے نوٹ وقع میرا موڈ بڑے تو وہی وہ نوٹ ایسے ایسے دکھائیں گے تو پھر موڈ سب کا کرے گا کہ یہ جا کے اور وہاں پہ جا کے جوائن کریں خیر وہ ان کے حوالے سے خبریں بھی آ رہے ہیں مجھے ویسے مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کسی کونسی بات ہے جائے وہاں سے جا کے کر پائیں گے اور یہاں سے نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ہم لوگ ہوتے رہتے ہیں وہ البتہ دبائی میں نہیں ہوں گے نہیں اب تو خیر وہ ملک صاحب بڑے اس حوالے سے بڑے ذہین آدمی ہے تیز آدمی ہے وہ کوئی چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوں گے یہ بھی شاید ریزن ہو سکتے ہیں جو آپ بتا رہی ہیں لیکن ہو سکتے کچھ اور ریزن بھی ہو سکتے کوئی نیا بہریہ وہاں پہ بنا رہے کوئی یہاں والا سنا ہے کراچی والا بلکل لیڈ گیا ہے کوئی لوگ اس نے مجھے یاد آیا مجھے مجھے یاد آیا آپ کی بات سے کہ بلکل کراچی والا اور کئی ان کے پروجیکٹس میں ہیں بہریہ ٹاؤن کے وہ لیڈ گئے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دو دن میں شاید وہ اپنے آپ کو یہ بھی ڈیکلیئر کرنے کہ جی دیوالیا ہو گیا اور بہریہ ٹاؤن جو آپ کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی ایناؤنسمنٹ آ سکتی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں مطلب یہ ہم اور طرح سے سوچتے ہیں یہ اور طرح سے سوچتے ہیں یہ ویسے بلینئرز تو نہیں بنے نا جن کے دس دس ہیلیکاپٹر اور پتہ نہیں کتنے کتنے اپنے بزنس جیٹ رکے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو یہ باقیدہ انہوں نے سوچ سمجھ کے اس آرہ پلین کیا ہوگا اور یہ اب سے نہیں کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہو سکتے ہیں سال سے چل رہا ہو مگر جن لوگوں کے جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے یعنی کہ جو ہم پبلیک ہے وہ ضرور پریشان ہو رہی ہوگی لیکن ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہریہ بہریہ کیا ہے اس کا نام بہریہ والوں کا جو یہ پروجیکٹس ہیں ملک ریاض کے ان سے بھی بڑا ایک کوئی ہے ہاؤسنگ سکیم ڈی اچے جی جی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹیک آور کرنے اور باقی کا آگے کا کام وہ کمپلیٹ کریں یہ بھی چلیں کر سکتے ہیں آرزو ان کے لیے یہ کونسی بڑی بات ہے وہ تو ایسا دو سو بہریہ ٹاون بنا سکتے ہیں ڈی اچے ان کا بڑا سکسسفل پروجیکٹ ہے فورسز کا بڑا کامیابی سے انہوں نے جہاں جہا لانچ کیا ہوا ہے تو اگر وہ زمین مطلب پانچ لاغ روپے کنال تھی تو وہ پھر آپ کو وہی پانچ کروڑ میں مل رہی ہوتی ہے باقی بڑی ساری بڑے سارے questions ریز ہوتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن بہرحال ایک لوگ اس کے اوپر ٹرسپ کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور وہ مہنگی مہنگی زمینے خریدتے ہیں مہنگ مہنگ گھر خریدتے ہیں اچھا آتے ہیں تھوڑا سا آئی ایم ایپ کی طرف اور ان کے ڈیلیگیشن کو کہا گیا کہ بھئی ہم عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے نو ہزار چار سو عرب کے ٹیکسز آلڑی ہم ڈال چکے ہیں اور اب ہم توڑا سا سمپلی سٹی لے کے آئیں گے آہ جو مئی ارزیں وہ لے کے آئیں گے سادگی اپنائیں گے اور خرچے کم کریں گے تو آپ کیا کہیں گے سوال سے دیکھیں باتیں تو سب بہت اچھی کرتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نا ان میں ایک چیز کومن ہے چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ آسیف علی زرداری بلاول بھٹو عمران خان یہ سب لوگ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ان سے جب بھی آپ کوئی بھاشن دینے کو کہنا تو یہ بہت ایسا دیتے ہیں کہ بس انسان کو لگتا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی جب آئی ایم ایف فالوں کے سامنے بات کرتے ہیں یا ایم ایف کی بات جب یہ پبلک سے کرتے ہیں یا پبلک کو کوئی دلاسہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بات ہیں تو ظاہر یہ کچھ ہوتا رہے گا جو سیونٹی سکس ایر سے ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ چینج آ جائے گا یہاں پہ پبلک کی اپینین کے ذریعے ووٹنگ ہوگی یہاں پہ پرائم منسٹر وہ بنے گا جس کو پبلک چاہے گی یا جس پبلک ووٹ کرے گی ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا نہ کبھی ہوگا جو پبلک یہ سمجھتی ہے کہ میں ووٹنگ کے دن میں بھار نکل کے ووٹ ڈالوں گا اور اس کی وجہ کومسی منسٹری مل رہی ہے ایم کو کیا دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا پیم ایم 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 کو کیا ملے گا تو میں کہتی ہوں ایسے حالات میں ایک رحم کر دیں اگر یہ ہمارے پولیسی میکرز اور جو بھائی لوگ ہیں کہ کم سے کم الیکشن گا دیں بھائی کسی کا میڈیکل ہو کسی اور ایڈکیشن میں کسی اس سسٹم میں لگا دیں مگر وہ جو لوگوں کا ٹائم زیادہ کرتے نا آپ بھی اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں ہر الیکشن میں تو میں تو خربار نکلتی نہیں میں تو گھر میں بٹھی رہتی ہوں اور ایک بار لائف میں میرے ووٹ ڈالا تھا جب میری مدھر تھی اور 2012 امران خان 2013 میں سوری جب امران خان کے لیے ہم لوگ نکلے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ خان ساب آ جائیں گے تو بڑا کوئی چینج آئے گا جب خان ساب آئے خان ساب نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلے بلے ہی کر دی تو ایسا چینج ہو گیا تو میرا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی تکلیف نہ دیں الیکشن مت کروائیں سیدھے سیدھے ٹی وی پہ اور دوسرے میڈیا چینلز پہ دکھا دیں کانی ختم بلکل کسی نے کیا کہنا ہے کسی کیا مجال کی بات کر لے لیکن وہ کہتے ہیں چلو چلتا رہتا ہے کہ ہمارے گیمیاں ہوتی درجل سا درجل سا حالانکہ زرداری صاحب کی باتوں سے پتا چلنا اور بلاول صاحب کی باتوں سے کہ وہ کیا کہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نواز لیکن یہی خیر یہی چل رہا ہوتا ہے اور ایلیکشن تو خیر ہوتے رہیں جیسے بھی ہوں گے لیکن ہوتے رہیں گے وہ وہ نہیں رکھیں گے وہ چلتا رہے گا اس سے جو بھی کہیں لیکن کچھ لوگوں کو فائدہ ہوئی جاتا ہے تو خیر ارزو ایلیکشن تو ہوں گے اور فائدہ رہو رہیں گے بے چلتا وہ چلتا پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا ہوں گے خیر دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بڑی پاور ہے ان کے پاس بہرحال میں یہ نہیں مانتا کہ یہ بلکل جسے کہتے ہیں کہ ٹتلس ہیں یا ایسے نہیں ایسا نہیں میانواز شریف صاحب ہو مولانا فلرامان صاحب ہو محمد خان چکز ہو بہرحال ان کے پاس ایک طاقت ہے